لیکن کیونکہ او اے سی گیا مقتار کے گھر اس مارے مانا جا رہا ہے کہ اکلیش یادب کو بھی مقتار کے گھر جانا پڑا کیونکہ ماؤں چھیتر میں گازی پر چھیتر میں ہیں تو اب اکلیش یادب روزہ افطار میں بھی لال ٹوپی میں سماجوادی ٹوپی میں نظر آ رہے ہیں تو ہمیشہ یہ جالیدار ٹوپی یا لکنوی ٹوپی میں بلکل صافہ وافہ بان کے بلکل میاں بھائی بن کے اپنے آپ کو یہ پیش کرتے تھے گریس کیا ہمارے موشن بھارت کے فانڈرز ڈے کو بہت بڑی آماش پاس ہوئی بہت بڑی آئی تو صاحب مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کمنٹ کر کے کہ رزوان بھائی بلکل اب چناؤ کا پارہ چڑ گیا ہے ماہول گرم ہو گیا ہے تو پون تھا کچھ پولٹیکل وشلیشن کری ہے تو وہی اتر پردیش کا ہوں اتر پردیش سے تو دھارہ نکلتی ہے وہی دلی کی کلسی پر آدمی کو بٹھاتی ہے نریند موٹی جیسے قد داور نیتا بھی گزراز کے بعد اتر پردیش لڑنے آئے دوہزار چودہ میں کیونکہ ان کو اتر پردیش کی اسی سیٹوں کی اہمیت پتا تھی تو لیجے صاحب آپ کی ڈیمانڈ پر اتر پردیش میں جو راجنیتی چل لائی ہے جو مسلم ووٹوں کا کھیلا چل لائی ہے جو انڈی آلائنس میں بھبال چل لائی ہے جو سماجبادی پارٹی میں ٹوٹ چل لائی ہے اس پہ میرا وشلیشن اور میرا اپ ڈیٹ لے لیجئے ہلو نمشکار ستریہ کا علیہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب تو صاحب اتر پردیش کی راجنیتی کی بات ہو اور دلی کی بات نہ ہو اور مسلمان کی بات نہ ہو بھائی یہ نہیں ہو سکتا اتر پردیش کی راجنیتی کا ایک بڑا مہتپونڈ دھڑا ہے مسلم ووٹ جو دوہزار چودہ کے بعد کم سے کم لوگ سبا چناؤں میں اور کافی حد تک ودہان سبا چناؤں میں بھاجپا نے نشکریہ کر دیا ہے ریڈنڈنڈ کر دیا ہے لیکن اس کی ایک اہمیت ہے اور اہمیت ابھی بھی انڈی آلائنس کے آپس میں جو فرکشنز سامنے آ رہے ہیں کیونکہ اتر پردیش کا ہوں لکھنا ہوں کافی چیزیں سننے کو ملتی ہیں سماج میں باہر جاتے ہیں تو اسی یہ پر چرچہ کریں گے تو مانے اکلیش یادف جی پہنچے غازی پور پریوار کو شردانجلی دینے کے لیے آنسو بانے کے لیے اور ایک نشپکش آدیش کے لیے کساب ان کی جو پلس کسٹوڈی میں نہیں ڈیڈیشل کسٹوڈی میں جو موت ہوئی ہے اور زہر دینے کا آروپ لگ رہا ہے اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے تو وہ پہنچے اب یہاں پر ایک بہت بڑا شفٹ دیکھنے کو ملا ہے اکلیش یادف جی کی راجنیتی میں جو اتر پردیش کی راجنیتی سے واقف ہیں اکلیش یادف جب مکمنتری تھے اور دو ہزار سترہ کا چناؤ جب یہ دو ہزار سترہ کا چناؤ ہو رہا تھا جس میں پہلی بار یوگی جی جیتے اس سے پہلے اکلیش یادف اتر پردیش کے مکمنتری ہوا کرتے تھے اور یوہہدہ سمرات مانے جاتے تھے تو دو ہزار سترہ کے چناؤں سے پہلے مانے اکلیش یادف جی نے ایک بہت موہم چلائی تھی سماج وادی پارٹی کی ایمیج کو کلنز اور کلیر کرنے کی کلین کرنے کی اس ایمیج کا یہ حصہ تھا کہ دو ہزار سترہ میں انہوں نے کسی بھی قسم کے مافیا گینگسٹر بہو ولی کافی حد تک پریاس کیا تھا ٹکٹ دینے سے منع کر دیا تھا تو جب اس نے بولا کہ ہم اپنی پارٹی انصاف پارٹی کا ولے سماج وادی پارٹی کے ساتھ کرانا چاہتے ہیں تو مانے ملائم سنگھ یادف جی تیار ہو گئے اور شفپال یادف جی اکلیش یادف جی کے چچا تیار ہو گئے پریس کانفرنس تک ہو گئی لیکن اکلیش یادف نے کہا کہ ہم ڈی پی سنگھ جیسے گینگسٹر کو یا مختار جیسے گینگسٹر کی پارٹی کا اپنے سے کوئی بھی ولے نہیں ہونے دیں گے اس کے بعد پھر چیزیں بدلیں پھر ان کے بھائی مختار کا بھائی سماج وادی پارٹی سے چناؤ لڑا اور اب اکلیش یادف جی پہنچ گئے مختار انصاری کی ڈیت پر پرسا دینے کے لیے یعنی افسورس ظاہر کرنے کے لیے اس سے جانجلی کے لیے اس سے پہلے وہاں پر او اے سی جی پہنچ گئے تھے او اے سی جی کا اپنا دل کے کے ساتھ گڑھ بندن ہو گیا اس کا پہلے سماج وادی پارٹی کے ساتھ گڑھ بندن تھا لیکن ان کے جو دو ودایق تھے اپنا دل کے کے سوہن لال پٹھیل سامنے پارٹی شروع کری تھی اس کے ایک فیکشن کا نام ہے اپنا دل کے انہوں نے ابھی جو راج سبا کے چناؤ ہوئے تھے اس میں کروس ووٹنگ کری تھی سبا کے جو سانست پرشاہ پتیاشی تھے راج سبا کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا تو اس سے یہ گڑھ بندن ٹوٹ گیا اور او اے سی نے اب گڑھ بندن کر لیا ہے وہ تر پردیش میں ہیں اپنا دل کے کے ساتھ تو میرا ماننا ہے جہاں تک مجھے انسائٹ تھی اور لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ اکلیش یادب مختار انساری کے گھر نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے صرف فون وون پر بات کر لیں گے خانہ پسی کر لیں گے لیکن کیونکہ او اے سی گیا مختار کے گھر اس مارے مانا جا رہا ہے کہ اکلیش یادب کو بھی مختار کے گھر جانا پڑا کیونکہ ماؤں چھیتر میں ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ مسلمان اس کی جو ڈیٹ ہوئی ہے مختار کی اس سے آہات ہیں پوسٹر یہ بھی لگائے گئے سپاہ کاریالے کے بار کی اس بار عید مسلمانوں کو نہیں منانی چاہیے آزم خان کو لے کے ویسے ہی مسلمان اکلیش یادب سے تھوڑے بہت ناراض ہیں لیکن زیادہ ناراض تب ہوتے اگر مختار کے گھر اکلیش نہ جاتے کیونکہ دھراتر پر میرا یہ ماننا ہے کہ مسلم ووٹس میں زیادہ اثر مختار کا اور عتیق کا ہے نہ کی آزم کا لیکن اویسی آزم کو لے کے بھی اکلیش یادب کو اٹیک کرتے آئیں تو اگر اتر پردیش کی راجنیتی میں اویسی کے آنے سے اب ایسا لگ رہا ہے اگر دو چار پانچ ورس پرسنٹ ووٹ بھی مسلم کا اپنا دل کے یا اے آئی ایم آئی ایم کو شفٹ ہو گیا تو اکلیش یادب کو انڈی آلائنس کو پرابلم ہو سکتی ہے اب جب ہم آگے چلتے ہیں تو اکلیش یادب نے ایک اور روزہ افتار دو تین روزہ افتار لکھنوں میں اٹینڈ کیے ایک انہوں نے اپنے سماجوادی پارٹی کے ایک نیتہ نام بھولاؤں محلال گنج میں ایک روزہ افتار اٹینڈ کیا اور ایک انہوں نے مولانا رشیدی سیفرنگی مہلی صاحب کیا بڑے سمان جنک مولانا ہیں اتر پردیش کے لکھنوں کے بھی تو ان کے آئے ایک روزہ افتار اٹینڈ کیا اب جب میں نے یہ تصویریں دیکھی تو میں نے اس میں ایک چیز پکڑی پھر سے میں نے ایک شفٹ پکڑا ایک شفٹ تو میں نے وہ پکڑا جو میں نے آپ کو بتایا دو ہزار سترہ میں اکلیش یادب مختار سے عتیق سے دوری بنا رہے تھے اسپیشلی مختار سے ڈی پی یادب سے اور اب دو ہزار چوبیس ساتے آتے یہ استیتی ہو گئی ہے کہ یہ اور اب قریب اپنے کو دکھا رہے ہیں کہ میں مختار کے بڑا قریب ہوں گوٹو بکس میں ہوں دوسرا جو میں نے ٹوز دیکھا کہ جب میں نے روزہ افتار کی فوٹو پر تھوڑا سا دھیان اپنا کندرت کیا تو اب اکلیش یادب روزہ افتار میں افتار میں بھی لال توپی میں سماج وادی ٹوپی میں نظر آ رہے ہیں اور جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں پانچ سال پرانا سات سال پرانا آٹھ سال پرانا بارہ سال پرانا تو ہمیشہ میں مانے ملائم سنگھ یادب جی کو اور ان کے بعد جب یہ بڑے ہوئے رادنیتی میں آیا کلیش یادب تو ہمیشہ یہ جالی دار ٹوپی یا لکنوی ٹوپی میں بلکل صافہ وافہ بان کے بلکل میاں بھائی بن کے اپنے آپ کو یہ پیش کرتے تھے لیکن ان دونوں روزہ افتیار میں میں ان کو لال ٹوپی میں ہی دیکھ رہا ہوں جالی دار ٹوپی پہ شاید چناؤں کو دیکھتے ہوئے اکلیش یادب نے پرتبند لگا دیا ہے تو کل ملا کے اکلیش یادب ایک ہندو ووڈ بینک اور مسلم ووڈ بینک کے بیچ میں جھونج رہے ہیں اور اسی طرح اتر پردیش کی راج نیتی میں انڈی آلائنس بھی ابھی تیہ نہیں کر پا رہا کہ کس منج پر ہمیں ساتھ آنا ہے کس منج پر ہمیں ساتھ نہیں آنا ہے دو تین دن پہلے کانگریس نے اپنے کاریالے میں ہولیم لنڈ رکھا اکلیش یادب کو انوائٹ کیا گیا پر اکلیش یادب نہیں گئے اس کے دو دن بعد اکلیش کانگریس پارٹی نے روزہ افتیار کیا اپنے ایک اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے کاریالے میں اکلیش یادب لکھنوں میں تھے اتر پردیش میں تھے لکھنوں میں تھے لیکن وہاں وہاں نہیں گئے اپنے نیتاؤں کو بھیج دیا لیکن اسی وقت وہ مولانا فرنگی مہلے کے روزہ افتیار میں نظر آئے تو اس پر بھی ایک کانٹرویسی ہو رہی ہے کہ کیا مسلم ووٹ کو لے کر اپنی پہچان بنانا اور کھیکشتان کرنا کیا انڈی آلائنس کے بھی بیچ میں ابھی بھی چل رہا ہے اور ہاں ساتھیوں سیک اندلیب was the he was the gentleman the officer جنہوں نے گریس کیا ہمارے مشل بھارت کے فانڈرز ڈے کو بہت بڑیہ ماشپاس ہوئی بہت بڑیہ یوگ ہوا سارا نیو بیچ دس ہمارے نیک ایڈٹس آ چکے ہیں دو تین دن میں ان کی فوٹوگراف کے ساتھ آپ لوگوں کو ان سے رو برو کراؤں گا ہٹی ہو گئی ہے یہ آپ ہماری ایک جوائنٹ فوٹوگراف دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹیچرز بھی ایڈ ہوئے ہیں پہلے مسٹر افدیش تھے شریعہ اب چلی گئی ہیں شاید ان کی میریج کی کہیں بات چل لئی ہے تو مسٹر افدیش ہیں مسٹر امیت ہیں مسٹر صدیر ہیں اور ہمارے سپورٹس کے مسٹر دیپک ہیں اور مس پوجہ ہیں تو یہ ہمارا آپ گروپ فوٹوگراف دیکھ رہے ہیں کرنل ڈلی فوس کائنڈ اناف کہ ہمارے مشن بھارت تک آئے تو یہ ہے پورا بھیا آپ لوگوں نے مجھ سے گزارش کی تھی پورا مقتہ تر پردیش کا اور بھارت کا موجودہ حال دو چار دن میں اب ماہور پولٹیکل ہو گیا اسی طرح کا پولٹیکل اسیسمنٹ ہم لوگ فیس ٹو فیس پر کرتے رہیں گے جہند وندہ ماترم خدا حافظ